بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں یہ شب برات کا خاص عمل ہے چونکہ شابان المعظم شروع ہو چکا ہے اور شب برات اسی مہینے کی پندرہ چودہ پندرہ تاریخ کو آتی ہے تو اب شب برات کے لیے ایک عمل ہے کہ یہ عمل اگر آپ شب برات کی رات کر جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو انسان اس عمل کو کرتا ہے جو انسان قرآن پاک کی اس صورت کو پڑتا ہے قرآن پاک کی اس آیت کو پڑتا ہے یا اللہ کے اس نام کو پڑتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ساری مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں سو فیصد حاجتیں مرادیں دعائیں قبول ہو جائیں گی اور یہ عمل آپ کے لئے اتنا خاص عمل ہے کہ یہ عمل آپ کو کروڑپتی ارپتی بنا سکتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے حالات بدل جائیں اس کے جو تکلیفیں دور ہو جائیں مشکلات ختم ہو جائیں تو معزز سمین اکرام یہ عمل اسے چاہیے کہ وہ لازمی کرے کونسا عمل ہے یہ قرآن پاک کی ایک صورت اور قرآن پاک کی ایک آیت اور اللہ رب العزت کے ایک دو ناموں کا عمل ہے دو نام ہیں معزز سمین اکرام اب یہ نام یہ عمل شب برات سے پہلے پہلے کرنا ہے یا شب برات کی رات کرنا ہے شب برات سے پہلے کریں گے تو انشاءاللہ شب برات کی رات جو بھی مانگیں گے اسے وہی ملے گا الحضرت علی نے فرمایا اس عمل کو کرنے کے بعد جو انسان بھی اللہ کے در پہ ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی اس کے ہاتھ خالی اللہ نہیں مورتا تو معزز سمین اکرام اس میں ایک اسم آزم بھی ہے اور اسم آزم تو آپ نے سنا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں تو آپ نے شب برات سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے یہ یاد رکھیں کہ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اسے آگے لازمی شیئر کرنا ہے ارے صرف یہ نہیں کہ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے نہیں نہیں میرے بھائی ویڈیو کو شیئر کریں تب بہتر اگر آپ خود اپنی زبان سے کسی کو یہ عمل آگے بتائیں وہ تب بہتر ہے تو جسے بھی بتائیں گے لازمی بتائیے گا کہ کسی مسلمان بہن بھائی کی حاجت پوری ہو جائے کسی مسلمان بہن بھائی کی رکاوٹیں دور ہو جائیں مشکلات ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ملے گا معزز سمین اکرام شب برات کیا ہے اس رات کی حقیقت کے بارے میں وہی جانتے ہیں جو اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں جو اس کے فضائل کو اس کی برکات کو اس کے انوارات کو اور اس کے موجزات کو سمجھتے ہیں وہی شب برات کے بارے میں جانتے ہیں تو شب برات کی رات بڑی بابرکت رات ہے بڑی مبارک رات ہے اس رات تمام مسلمانوں کے عمال نام اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ زندگیاں کس کی کٹے گی کس کی جو ایک حصے میں کیا آئے گا رزق کی تقسیم اس رات ہوتی ہے اور زندگی کٹتی ہے اس رات کٹتی ہے پورا سال کے کس نے مرنا ہے کس نے جو ہے کیا ہونا ہے پورا مال نامہ جو ہے اس رات پیدا کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے گویا کہ یہ بجٹ والی رات ہے تو آپ اگر یہ عمل کر لیں گے تو اس رات جو بھی اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو میرا رب عطا کرے گا شب برات کی اہمیت کے لئے لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے اور یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل نہ جائے تو موقع کو گوانے کے بجائے موقع سے فائدہ اٹھائیے جلدی کیجئے اس عمل کو پچھلی شب برات ایک صاحب کو یہ عمل دیا تھا خفیہ طور پہ اسے بتایا تھا آج الحمدللہ اللہ نے اسے اولاد بھی دی اور مال بھی دیا پہلے نہ اس کی اولاد تھی نہ جوب تھی اب جوب تو نہیں کر رہا اللہ نے اولاد تو دے دی لیکن ساتھ اللہ نے وسیع کا ربار دیا ہے اتنا پیسہ ہے مال ہے دولت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو جائے اللہ کے خزانوں کے دروازے آپ پر کھل جائیں آپ پر آپ کے گھر بھی دولت کی بارش ہو جائے آپ کا مقدر اور نصیب بھی بدل جائے تو جلدی سے اس عمل کو کیجئے گا یہ عمل بڑا مفید عمل ہے شبے برات حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا عمل تو معزز سامین اکرام سب سے پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں اور صدقہ دینے سے میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے صدقہ دینے سے اللہ سبحانہ وتعالی خوش ہو جاتے ہیں جب آپ صدقہ دیں گے تو اللہ کی مرضی جو ہے وہ شامل حال ہو جائے گی صدقہ دے دیا اب کسے دینا ہے کیوں دینا ہے کتنا دینا ہے یہ سب کچھ میں آپ کو میں نے بتا دیا ہے اگر کوئی انسان بیمار ہے اور بیماری کا وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ اندر دے دوں گا اگر کوئی جادو جنات تعویزات نظرِ باد اور بندش کی وجہ سے پرشان ہے اس کا لنک بھی ویڈیو کا جو ہے یہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے وہاں سے جا کر آپ دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ جادو اور بندش کی نشانیاں کیا ہیں جادو کیا ہوتا ہے بندش کیا ہوتی ہے تو اس کی جو ابھی ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک بھی دے دیا جائے گا ہاں بات کر رہا تھا شب برات کے عمل کی تو صدقہ دینے کے بعد جب آپ صدقہ دے دیں تو صدقہ دینے کے بعد آپ نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑنا ہے تو آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ زوک شوک سے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑئے گا اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکہ حمید مجید یہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم قلوہ اللہ اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم اولد ولم یکن لہو کفوا احد یہ آپ نے صرف سات مرتبہ پڑھنی ہے یہ صورت سات مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے قرآن کی یہ آیت ہے سلام على نوح فی العالمین یہ آپ نے صرف سات مرتبہ پڑھنی ہے دونوں پہلے جو صورت بتائی سات مرتبہ اور سلام على نوح فی العالمین سات مرتبہ اللہ کا پیارا نام یا فتاہ یا رزاق یہ آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے ہیں اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں عمل مکمل ہو جائے گا یہ عمل معزز سامین اکرام آپ نے شب برات سے پہلے بھی کرنا ہے اور شب برات کی رات بھی کرنا ہے خصوصا اور معزز سامین اکرام شب برات کے انورات برکات کو سمیٹھنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کیجئے گا اگر پہلے کریں گے تو شب برات کی رات ہر دعا قبول ہو جائے گی ویڈیو کو سواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے و السلام